اے اسلام علیکم دوستو کہ سے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوگے تو آج کیا سوڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں فنی فٹ بار اپلیکیشن کے بارے میں کیا یہ ٹیل ہے یا فیک ہے اس کے بارے میں آپ کو سارا کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے یہ ریال ہے یا کس طرح سے یہ فیک ہے آپ کو کیا سپر انویسمنٹ کرنی چاہیے نہیں کرنے چاہیے کام کرنا یا نہیں کرنا تو سب سے پہلے اس اپلیکیشن کے بارے میں آپ کو دو تین باتیں بتاؤں گا اس کی بنا پر آپ نے خود اس کو جاج کرنا ہے کہ کیا یہ ریال ہے یا فیک ہے ٹھیک ہے پہلی بات آپ کو بتاؤں کہ اس پر جب آپ میں نے اکاؤنٹ بنایا تو میں بہت ہے مجھے ایک چیز شاکنگ چیز رگی ہے کہ میں نے اس میں اکاؤنٹ بنایا ہے جو میں نے اپنا موبائل نمبر انٹر کیا اس پر انہوں نے مجھے کوئی بھی یہ جو ویریکیشن نمبر نہیں ویریکیشن سکس ڈیجن نمبر نہیں بھیجے مظیر آپ کسی بھی نمبر پر ایک اکاؤنٹ بنایا چاہے کوئی ایسا نمبر جو کہ کس کے پاس ہے بھی نہیں اس پر بھی آپ اگر اکاؤنٹ بنانا چاہے تو اس کا بن سکتا ہے تو سب سے پہلے اس اپلیکیشن کی فیک ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے اگر ایک فیک نمبر پر اکاؤنٹ بنایا ہے تو فیک نمبر پر اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو چکے ہیں انہوں نے کوئی سیم پہ نہ ہی میسج بھیجے اور نہ ہی کوئی مطلب کہ ایمیل ویریفکیشن وغیرہ ہوئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کا مطلب کوئی ہے کہ real authentic application ہوتے تو وہ data users کا ضرور رکھتی ہے اور اسے اپنے کوئی data کوئی چیز نہیں مانگے سے کہا ہے کہ اپنا password پاسپارٹ انٹر کی ہمارا login ہوگا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے real ہے فیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات ہے اگر آپ کو دکھا دوں کہ اس میں جب آپ deposit کا option پہ کلک کرتے ہیں deposit کے option پہ کلک کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو option دیے جاتے ہیں جہاں پہ میں کلک کرتے ہیں valid pay اور usdt ٹھیک ہے تو اس کو basically یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ آپ کے باہر کے country کی جو site ہے وہ چال رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو team اور یہاں پہ service کے option میں دکھا دوں تو انہوں نے WhatsApp جو number دیے وہ foreign کا دیے ہوئے ٹھیک ہے باہر کے countries کا دیے ہوئے اور اگر usdt میں جا کے جہاں پہ میں ویلڈ پیسے پرسیوٹ ٹو پیمنٹ پہ کلک کر کے آپ کو دکھا دے تو تو جہاں پہ ان کا ایک سکیم آپ کو آپ کے سامنے ہی نظر آ جائے گا یہ میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں خود کر کے تھا کہ کوئی اور آپ کے پاس website آتی ہے تو آپ نے اس کو بھی اس طرح چیک کر رہا ہے آپ دیکھیں جہاں پہ شیر احمد اور جہاں پہ ایزی پیسہ number دیے گئے مطلب ایک foreign بند ہے وہ آپ کو ایزی پیسہ نمبر ہے جس کو وہ بعد میں بند بھی کر دے گا اور جہاں پہ جو پیمنٹ لے رہا ہے ایزی پیسہ جائے سکیش میں وہ لے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے پاکستان کا بند ہے جو کہ اس mindset سے آئے کہ لوگ کو چھولا لگائیں گے تو ابھی کچھ دن پہلے ہی جو فیری سیون ایپ تھی فوٹبال کے ریلیڈر تو وہ بھی سکیم کر گئے تو اس میں بھی آپ نہ ہی آپ investment کیجئے گا اور نہ اپنے کسی دوست کو کرنے دیجئے گا اگر کوئی آپ کا دوست اس طرح کی ویب سیٹ ابلگیشن میں انٹرسٹ رکھتا ہے تو ان کو بتا دیجئے کہ خدا رہا ہے اس طرح کی ابلگیشن کو ایک بار دیکھ لیا کریں کہ خود آپ ان کو اجاز کر لیا کریں ایک دو بار ان کو ریسرچ کر کے پھر ان میں investment کیا کریں آپ کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ مطلب بعد میں ضائع ہو جاتے ہیں پھر آپ بعد میں آپ ریسرچ کرتے ہیں آپ پتہ چل جا آر یہ تو فیک میں نے پہلے کیوں نہیں دیکھا تو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کتا آپ کو سارا کوئی سمجھ آگا اگر کوئی اپلیکیشن ویبچار آپ نے ریویو کروانی ہے تو مجھے کمیٹ سیکشن میں اس کا نام کمیٹ کر سکتے ہیں میں اس پر ضرور اگر ڈیمانڈ ہوگی تو ویڈیو میں نہ آ دوں گا یہی تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائچ ضرور کی گئی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کرنا بات ملیے گا اللہ حافظ